اسلام علیکم ناظرین یہ آج میں آپ لوگوں کو ساکھ بنانا سکھاؤں گی اس کا اثر نام تو مجھے نہیں آتا کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں لیکن بس اس کو ساکھ سمجھ لیں یہ بازار میں آسانی سے مل جاتا ہے تو میں نے پہلے سے پیاز جو ہے وہ پوٹ میں ڈالی ہوئی ہے اور تیل بھی ڈالا ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں اس کی آنچ ذرا میں دیز کر دیتی ہیں اب آپ کی مرضی ہے کہ اس میں آپ لیسن ڈالنا چاہتے ہیں یا نہیں اگر لیسن ڈالیں تو یہ بہت پیسٹی بنے گا اس کی لیے میں اول دستہ لوں گی اور اس میں چند جوی جوے میں لیسن کی دالوں گی جو میں نے پہلے سے چھیل کے رکھی ہوئی ہے یہ اس میں ہمڈا ہوئی اور اس کے میں کھوپ دوں گی اب اس میں اگر مرضی ہے تو تھوڑا سا سوکھ مرچ بھی ڈالیں اگر ٹھیکا لیں جس کو پسند ہے اور اس میں جو ہے آپ گرین والی مرچ بھی ڈالیں سکتے ہیں تھوڑا سا مرچ بھی ڈالیں وہاں ہماری بیاج بھی سکھ سکھ ہو رہی ہے اس کو میں آستہ کر دیتی ہوں اب جو ہے اس میں میں ڈال لوں گی یہ جو میں نے بنایا ہے یہ میں ڈال لوں گی اس پیاز سے کھوٹا رہی ہے یہ میں بھی سکھ سکھ ہوں اس میں بھی سکھ سکھ کریں ساپ ساپ پیاز سے سکھ پیاز سکھ ہوتا رہی ہے تیز کی بہت اپیارات کے ساتھ کام کرنا ہے یہ ساکھ بہت تیز کی بندی ہے اس کی جو عب ہے وہ میں کریں اس میں کریں گے اب جو ہے اس میں دانوں گے ٹماٹر ناظرین یہ میں نے ٹماٹر کاٹ کے رکھی ہوئے پہلے سے اب میں کیا کروں گی کہ اس کو ایڈ کر لوں گی جو میں نے ساتھ پہلے سے ڈالا ہوا تھا اس میں میں ایڈ کر لوں گی آپ چاہیں تو پہلے سے بھی کری بنا سکتے ہیں اس کی ٹماٹروں کی اور پھر ایڈ کر لیں ٹماٹر اس کے بعد آپ اپنی مرضی کے مسالے بھی ڈال سکتے ہیں مثلا زیرہ زیرہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اس کے علاوہ سرخ مسالہ تھوڑا سا اتنا ہو کہ ٹیسٹ اس کا اچھا ہے اس کے علاوہ آدھی چمچ نمک کیونکہ یہ خود بھی بہت کھٹا ہوتا ہے یہ ساکھ اس میں نمک تھوڑا ڈالتا ہے اب اس کا لڈ میں لگا لوں گی اور دس منٹ اس کو میں اور چھوڑوں گی تاکہ یہ بلکل سرخ ہو جائے اور اس کا پانی جو ہے خوشک ہو جائے تو ملتے ہیں بعد میں ناظرین ویلکم بیک ابھی جو ہے ہماری ساکھ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور اس کا بھی بھی اوپر آنے لگے اب اس کو میں نکالوں گی اور آپ دیکھیں گے کہ شکل سے دیکھیں گے کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے اچھا اس کو ہم تین مرزنز میں بنا سکتے ہیں ایک تو یہ سادھا ایک جو ہے اس کو اس کے ساتھ دہی کے ساتھ بھی دہی یا لسی کے ساتھ بھی آپ لوگ بنا سکتے ہو یہ بہت ٹیسٹی بنھتی ہے دہی اور لسی کے ساتھ اور دا کے ساتھ بھی یہ بنائی جا سکتی ہے اگر آپ کو یہ ریسیپیز چاہیں تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں اور اس کے علاوہ اس ساکھ کا نام پلیز آپ لوگ لکھتے ہیں جس کو بھی آتا ہوں تو یہ میری فرسٹ ریسیپی تھی آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میرا کانفیڈنس بڑھے اور میں آگے آپ لوگوں کو اچھے اچھے چیزیں پکانا سکھاؤں آپ لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے میرے قزین میں اللہ حافظ